رب شرح لی صدری ویسر امری وحب اقدتم اللسانی یفقہ قولی مہمانان قرآنی قدر دوستو بھائیوں اور بہنوں اسرام علیکم ورحمت اللہ ومنکاتو دلیل سرخ روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی افق سے آفتہ بھرا گیا دورِ گرافہ بھی روکِ مربعِ مشرق میں خونِ زندگی دورہ سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ وفارہ بھی مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفانِ مغرب نے تلاتم ہائے دریہی سے ہے دوہر کی سہرہ بھی عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہِ ترکمانی ذہنِ ہندی نتقِ عرابی وہ چشمِ پاک بھی کیوں زینتِ بربستوان دیکھے نظر آتی ہے جس کو مردِ غازی کی جگر تاری ضمیرِ لالا میں روشن چراغِ عارضو کر دے ضمیرِ لالا میں روشن چراغِ عارضو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہیدِ جستجو کر دے دنیا کا مستقبل صرف اور صرف اسلام نظریات کے اور سارے فرصفے اپنی کرشمہ سازی دکھا چکے کمرزم آیا بھرے جا ہو جوال کیسا ہے اور بارہ چودہ ملکوں پر اس نے حکومت کی لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ خود اپنے گھر میں اجنبی بن کے رہ گیا امریکہ اس وقت پوری دنیا پر حمرانی کا خواب دیکھ رہا ہے گلوبلائزیشن کے نعرے کے ساتھ وہ پوری دنیا کو اپنی چودرہ اٹھ کے نشے میں محکوم بنانا چاہتا ہے جمبوریت اور حقوق انسانی بنیادی حقوق کے نعرے ہیں لیکن یہ نعرے محس کھوک لیں اب آپ کا خون چوسہ جائے رہا ہے مغرب میں جمہوریت اور مشرق میں عامریت مغرب میں ٹونی بلیئر بارک اوبامہ اور مشرق میں زہن العابدین بن علی حسنی محمد مبارک محمد تضافی بشار الاسد اور بدفرین حکمہ اور ان کو ماری انداز اور عسکری انداز کے بر پر مسلم عوام کے ساتھ اور مسلط کیا گیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ یہ دہرہ کردار یہ مغرب تحترہ انداز مسلمانوں نے اپنے ہاں جمہوریت اور حقوق انسانی کی پاسداری کی حفاظت کے لیے خود اپنے خون بہا رہا قربانیہ دیں اسلامی تحریکوں نے مصر میں ٹونیسیا میں یمن میں موروکوں میں پورے عرب ورلڈ ترکی میں ان حقوق کی بحالی کے لیے جن کا مرضی چمپین بنا ہوا ہے لیکن مسلمانوں تو اس کے آزادی نہیں ہیں کیوں آزادی کے ساتھ حقوق انسانی سے بہناور ہو سکتا ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی چال چلی انہوں نے اپنی چال چلی اللہ نے اپنی چال چلی اور اللہ کی چال بڑی پکڑ سورہ ابراہیم نے آیت نمبر چھالیس اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ مَقْرُهُمْ لِتَدُولَ مِنْهُ الْجِبَاد گرچہ ان کے مقر ان کی ہیلہ ساریاں ان کے حدیاء ان کے اسباب و اسائل اتنے خبرناک تھے کہ پہاڑ یہ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن اللہ کا مقر خالب ہوتا ہے انہوں نے اپنے معیاروں کو مکاروں کو آرہ الاسلام پر مسلط کیا اور جب عوام نے انتخلاف آواز اُڑھائی جمہوریت کے اقلاح چلی جاسمی ریولوشن اور عرب بہار عرب کے نام پر عرب اسپرنگ کے نام پر تو امریکہ نے چاہا مغرب نے چاہا کہ عوامی امیدوں کو عوامی عمقوں کو ہائیزیت کرے لیکن اللہ اپنی چال چلتا ہے وہ اسلامی تحریک ہیں جو دبا کے رکھے گئی تھی اخوان المسلمون بیاسی سال پر جبر اور مشدد کے سائے میں پروان جڑنے والی دنیا کی واحد تائجز جس نے شہیدوں کی اکموری عطا خری کر دی اپنے حضیزوں اپنے عصدداروں کی ملک کے دہترین سائنٹسٹسڈ ڈاکٹرز انجینئنئرز پروفیشنلز طلبہ نوجوان اور ورد کیا اس نے اسلام کی راہیں اور سانی حکمت یکے پار دیگرے جمال عبدالناصر سے لے کر کے حسن محمد مبارک کر یہ سب موریت کے دعوے دار نام حجم موریت کے دعوے دار اسلامی تحریکوں پر ظلم کرتے رہے برطریق قسم کے ظلم رواہ رکھے انہوں نے یہ خوان مسلمین کے قاتلوں کے ساتھ لیکن ناج یہ لوگ چاہتے ہیں یہ اللہ کے نور کو اس کے روشنی کو اپنے پھونک سے بجھا دے لیکن اللہ اپنا نور مکبل کر کے رہے دنیا نے آج دیکھا کہ بے آخی سال تک ظلم کی چکی میں پسلے والی تحریک آج حکومت بنانے جا رہے ہیں اندخواد جیت کر آئی ہیں اور دنیا کے مسلمانوں اور عوام کے امیدوں کا مرکز ہے تینیسیا جہاں تحریک اسلامی کا نام لے گا جورسا بائیس سال تک حضب النہزہ کے لیڈر جناب راشد الغنوشی ملک بدر رہے ہیں غندل میں زندگی گزارنے پر مجبور رہے ہیں اور وہ تینیسیا جہاں مذہب جہاں فجر کے وقت وہاں کی انگلیجنس نے وہاں کی مخابرات نے باقاعدہ یہ تفصیش کر کے کہ کن کن گھروں میں لائٹ جل رہی ہے وہاں چھاپے بارے اور نوجوانوں کو اٹھا لیا مسجدوں سے پکر پکر کر کے نمازیوں کو گھسید کر کے نوجوانوں کو ٹریکوں میں باگر کے جیلوں میں بند کیا اس تینیشیاں میں آج حضب النہزہ کا افتار کون حامد عجباری وزیر آدم بن چکا ہے اللہ کی حقیقی چاہتے ہیں یہ ظاہرم سمجھتے ہیں کہ یہ اطباب مسائل یہ حجیات یہ انٹلیجنس یہ میڈیا اس کے ذریعے سے یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں لیکن اللہ کی اپنی چاہتے ہیں وہ ترکی جہاں اسلام کا نام لیلہ جرد سکر الرزی کے نام پر جہاں عزام مغرب نمازوں کی عربی زمان میں عزام دیرے پر پابندی جہاں مسجدوں کو تعلق لگا دیے دیں جہاں خانہ بند کر دی گئے جہاں سو سیاست سے پیچھا چھوائے اور اپنے آب کو فارغ کر دے رسائل حضور کی تصریف کے لئے جہاں آج بھی سطر حکومت کی عیلیہ کو سرکر اسکار باز کر کے سرکاری تقریبات میں حاضر ہونے کی اور شکر کرنے کی اجازت نہیں ہے اس ترکی میں آج پروفیسر نجم الدین عرباقان مرد غاضی مرد شہید رحمت اللہ علیہ اس کے تارمون آج حکومت بنا رہے ہیں اور اسلام دیرے دیرے ترکی معاشرہ میں ایک خاص محل کے ساتھ سرائج کر رہا ہے میں سلام کرتا ہوں ترکی کے وزیر آزم کو وہاں کے صدر جو بڑی فراسط کے ساتھ ایمانی فراسط کے ساتھ اسلام کی اور عالم اسلام کے اہلہ کے لئے بڑی خاموش وصور آہاں چکے جہد کر رہے ہیں لیکن دوسری طرح وہ عرم ممالک ہیں جو ایسرائل اسلام کے رحم رکار بنے تھے ہیں حرم رسوہ ہوا پیر حرم کی کنگاری سے جوانان تطاری کس قدر ساہر نظر نکلے زمین سے دونیا میں آدماء پر باہت رہتے تھے یا خاکی زندہ تر بائندہ تر پابندہ تر نکلے جہاں میں اہل علیمہ صورت ہے اور خوشید دیتے ہیں ادھا دوبے ادھا دوبے ادھا دوبے ادھا دوبے آج اسلام الحمدللہ اس وقت پیش وقت کر رہا ہے دنیا کی ہزاؤں کا مرکل بن چکا ہے لیکن کہے آئے اسلام یہ جب تو جہد اسلام کی بیداری کی یہ پیش رکھ یہ اس لئے نہیں ہے کہ ہم تحصیل کے کلمات پر سائے ہم اپنے برائیوز میں بائٹ کر رہے ہمیں حالوں میں بائٹ کر اپنے کلاس میں بائٹ کر کے اس کی تاریخ کر اور یہ کہ ہم نے فتح ادا کر دیا ایک اجنڈا ہے اسلامی اجنڈا اس اجنڈا کو امنیمنٹ کرنا اس کو نافذ کرنا ہر اس حفیل میں آئے یہ اسلام کا غالب کرنا چاہتا ہے میں تین دکار کو یہاں گفتگو کروں گا جب بھی وقت کم پہلا مقتل ہر وہ شخص جو احیاء اسلام کی اس محیم کو کانیاں پرانا چاہتا ہے پہلے برحلے میں اس بات کو سمجھے کہ یہ محیم کانیاں نہیں ہو سکتی جب تک احیاء اسلام کا ہر سائدائی ایمان طبق اور سب اپنا ہاتھیار نہ کریں ایمان انشیق غیر مفضلذت ایمان ایسا ایمان جو خریدہ نہ جا سکے جو دبائے نہ جا سکے کوروں کی مات سے آدمی بچ جاتا ہے اس آدمائش میں سرکر رکلتا ہے لیکن طوروں کی مات بڑی بڑی گنراہ کن ہوتی دولت کی بالش اہدوں کی پیشکش عزت اور دولت یہ انسان کو گنراہ کر دیتے ایمان اللہ پر ایمان اللہ کے جتاب پر ایمان قرآن قریب پر ایمان تقدیر پر ایمان اس بات پر ایمان کی رضاق صرف اللہ تعالی اس بات پر ایمان کی عزت اور زدہ صرف اللہ کے ہاتھ میں اللہ جس کو ضلیل کرنا چاہے اسے کچھ عزیز نہیں بنا سکتا اور اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسے کچھ ضلیل نہیں کر سکتا خدا لگ نزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے یقی پیدا کرائے غافل کہ بغروبے دبا تو ہے پڑے سے چھ سمیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گر دے رہا ہوں وہ حکارہ تو ہے مقافانی مقیفانی عزل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے سبا پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے جس سے کام دنیا کی عمامت کا یہ ایمان ہنزجا بنایا انسان قرآن کریم سورہ آیت نامل سماتا ہے اہل ایمان کی خصوصیت بتاتا ہے جو ایمان لائے اور اللہ میں توقل کرتا ہے توقل توقل کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب وصائل کو انسان چھوڑ دے توقل کا یہ مطلب نہیں کہ علم اور سائنس اور تکنالوجی کے میدان سے دست کر ہو جائے توقل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خانقا میں جائے اکسلیا کو چھوڑ کے خانقا میں وسیرہ کر لے توقل کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو شیطانوں کے حوالے کر دیا جائے توقل کا مطلب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ طابق کہ پہلے امور باد ہو اس کے بعد توقل کر اسباب وسائل کی فراہ نہیں علم کے میدان میں سب کر سائنس و ایج ایج ایب ایج جس کو قرآن کریم نے رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ نے احسان کے جام اللہ سے تعبی فرما ہے احسان زندگی کے ہر میدان مطلوب عبادت میں بھی تعلیم میں بھی پیش اور زندگی میں بھی ایک بہترین تعلیم ایک بہترین اسطاز ایک بہترین ڈاکٹر ایک بہترین انجینئر اسلام کو مطلوب ہے سننے دارمی کی روایت ہے نسول اکرم صلی اللہ جانور زبا کرو تو قائل زبا کرو احسان پرفیکشن کسی کام میں حیث لگائی ہے تو اسے کر جن ہو لیے عظم مصمم ہونا چاہیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے بہترین مغرب ہونا چاہیے بہترین مغرب ہونا چاہیے تو اللہ فرماتا ہے اے مسلمان صبر کرو صبر کی ایک دوسرے کو تلقیم کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے راہ کرو صبر کرنا کافی نہیں ہے حق کی راہ میں آنی والی مشکلات تو جن جانا ایمان کے ساتھ موقع یقین کے ساتھ تمام مشکلات کو پانتیس مقابلہ کرنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کی ایک دوسرے کو تلقیم کرنا ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرنا ایک دوسرے کے لئے نمونہ عمل بننا ایک دوسرے کے لئے آئیڈل بننا اور ایک دوسرے کے تلقیم تلقیم اتحاق محبت آئی جائے بنیان مرسوس بننے کی تلقیم اور یہ یقین محکم یہ صبر اور توقع ترقیم کر کے عشق اللہ کے رسول سے اللہ سے اللہ کی کتاب سے اپنے ان حضرائم کے ساتھ اپنے اس منذبہ منذی کے ساتھ اپنے ان بنیانی محاصر کے ساتھ جس کے لئے امت مسلمہ جب تجہہد کر رہی جب تک عشق نہ ہو مزا نہیں آتا بغیر عشق کے منذل کامیاب نہیں ہوتی منذل کو سر کرنا ہے تو عشق ایک لازوات عشق اپنے اندر پیدا کی اور جب عشق آ جاتا ہے زندگی میں تو سارے اثرار کل وقت کھلتے چلے جاتے جب عشق سکھاتا رہے آداب خدا گائی کھلتے گلاموں پر اثرار شہن شاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سے ہر گائی نومید نہ ہو ان سے اے رحم فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی اے دائر لاہودی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی دعویٰ وہ سکھ اندر سے وہ مرد فطیر اولا دعویٰ وہ سکھ دنیا کے مسلمانوں کو دینے سلیقہ سکھ ہماری عقیدت سے ان کے آگے دھکے میں ہماری امیدوں کو مرکز یہ یقین جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کسی قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے کسی ملک کے اندر پیدا ہوتا ہے تو محمود عمد نجاج جیسے صدر پیدا کہتا ہے اور آج دنیا کی نگاہ دوسرا ایجنڈا اس ایجنڈے کی دوسری اہم شک وہ اسلامی اتحاد اللہ کو انڈیویجولز بائیمان افراد پسند نہیں ہے اللہ کو بائیمان جماع متحر جماع پسند اللہ ربی رزی تعالی سور صف میں آیت نمبر چار اِن اللہ يحب الذین يقاتلون سبیلی سفن کارنہ دنیا مرسوس اللہ بسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سب بسدہ ہو کر گویا سیسا پلائی دیوان صحابہ اکرام اللہ تعالی مجمعی کی خصوصیت بیان دیوی قرآن کریم میں فرمایا سور فتح آئیت نمبر بنتیس اشد محمد رسول اللہ وَلَّذِ نَمَارَ اشد دعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یہ کافروں کے لیے سخ اور آپس میں بڑے نردے ہیں کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی بھی دیوان لوہ جتنا جسے کوئی اگرنا چاہے جوانا چاہے داعت تو پور جائے لیکن اس لوہے بھی چنے کو چوا نہیں سکتا اصول میں بہت سخت بنیان مرسوس لیکن اپنوں کے لیے ارلی ایمان کے لیے فرمایا رحمہ عبیدہ یہ بڑے نردے اپنے ہم سے دس بدار ہو جانے والے عیسان و ترجیح کو اپنے زندگی کا خور بنانے والے اسلام نے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے اپنی ساری صفحے اپنے سارے محاسد سے دستگردار دستگردانے والے مسماروں کو اتحاد کے اپنی عنا کو قربان کر دینے والے یہ آپ اس پڑے اللہ انجل ہوتے اور جب بھی ان کو دیکھو گے رکو اور سجدے کی حالت نہ دیکھو یہ اتحاد نہ ہو بنیان مرسوس کی جمعات نہ ہو تو کفر کے مقابلے میں جہالت کے مقابلے میں اصلیت وں کے مقابلے میں شرک کے مقابلے میں کبھی فتحیاد ممکن نہیں تراز ایک انفقہ ہے اپنی آپوں پر آیا ہو جا خودی کا راج دا ہو جا خدا کا تورانی تو اے شرمند اے ساحل اچھر کر بیکر آ ہو جا غبار عزود ہیں رنگ و نسل سے بالو پر تیرے تو اے مرگ حرم انہ سے پہلے پر خشا ہو جا خودی میں دوب جا رافل یہ سمر زندگانی ہے نکل کر حلق شام و سہر سے جا گنا ہو جا بند سہلے جندرو کوہ بیابا سے گلستا راہ میں آئے تو جو یہ لغم خواہ جا علی غر بسم اسفیقہ یہ اجتماع طلبہ اور اساد اجتماع مذہمت کرتا ہے پر زور مذہمت کرتا ہے مرد عباس صوفی مہا پنچائی 16 اکتوبر 2011 کی اس بیان کو جس میں اس بزدہ میں زمان آل علی نے مسلمان کو بروندی اور غربی میں تقسیم کرنے کی سازت محبت کا پیانی رہا ہے یہاں سے الفق اور دوستی کا پیانی جاتا رہا ہے علی نے ہمیشہ طباز اور اعتدال کو ترجیح دی مسلمان کے تمام مقاتب فکر کو گلے لگایا علی مسلم اندوستی نے اور یہاں کی طلبہ یویین میں ہمیشہ مسلمان کے اتحاد کو ہمیشہ سامنے رکھ جو لوگ مسلمان کو فرقوں میں باتنا چاہتے ہیں وہ مسلمان کے دوست میں دشمن ان سے ہوشیہ رہنے کی ضرورت تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قابلہ کر لگا تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قابلہ کم بیٹا مجھے انہوں سے غرص نہیں تیرے رہ پھنی تسوار میں مبارک بات لیتا ہوں استاد اگرانی محمد محمد سالی ناشی محتم ناقل وقت دیو بن انہوں نے فرمایا کہ کوئی مسلم قابل اتبا تو ہو سکتا ہے لیکن قابل تبلیغ حریر نہیں ہو سکتا یہ مسئلت یہ مختلف سکول سار تھوڑ یہ اسلام کی مختلف تعلیر ہیں گران قدر تعبیر انتہائی اندی تعبیر قرآن قائم اور حدیث رسول کی تشریحات مذہب کے مذہب اسلام کی اور ان سار کلس کو ان ساری تشریحات کو ہمیں قبور کرنا چاہئے یہ صوفی اسلام یہ بریلی اسلام یہ دیوغندی اسلام یہ شیعہ اسلام کوئی ایسا اسلام نہیں اسلام صرف اسلام جو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر استوار ہوا ہے جو مصمماروں کو دیوغند اور بریلی اور شیعہ سنی میں باتنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دوست ہرگی نہیں ہو سکتے وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں دن کا نعرہ جو اس مراد آباد سکھی مہا پنچائی میں دیا یہ ان سرک و روشان حق کے خلاف نعرہ تھا جنہوں نے اس ملک کے لئے اپنی جانے نشاور کی یہ سارے ہمارے افاظت مختلف مقاطع شکر انسل روح میں اس بل کے لئے اسلام کے لئے جانے نشاور کی قبائل مولانا شاہ محمد اسمائل شہیر ترگیت ان گاہ حمد ساد پور یہ وہ لو ہیں جن کے دم بدم سے آج ملک آزاد اور عدیاء ان کی آزادی کے لئے جد جہل تو ان کی قربانیوں کو سلام کرتے لیکن افسوس ہے بعض مفاد پرس علماء انہیں کو وہاں بھی کہتے مسلمانوں سے علب کرنا چاہتے یہ نہائی افسوس ناک پہلو میری نماز جنازہ پہ ہائی غیرون میری نماز جنازہ پہ غیرون ملک جن کے لئے رہے وضوع کرتے میری نماز جنازہ پہ ہائی غیرون غیرون ان کو مجاہین ملک اگر جناز آگی کہا میری نماز جنازہ پہ غیرون ملک جن کے لئے رہے وضوع کرتے افسوس ہے منحر ایک ہے اس ملک کی اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سبتہ نبی دین بھی ایمان بھی خرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی کیا بڑی بات بھی خودے جو مسلمان بھی ایک فرغ رنی ہے کمی اور کمی ذاتے ہیں کیا زمانے میں یہ ہی بات ہے تیسرا جنگہ خدمت خدمت بے غلوس خدمت بے غلوس خدمت ہندو کے خدمت مسلمان کے خدمت عیسائی کے خدمت دلیتوں میں خدمت بردوں کے خدمت عورتوں کے خدمت بغایر تفریح کے ایک انسانیت کے خدمت جس کے مسلمان پیدا کے رہے مسلمان مہتر امت تر آئے گئے سورة آیت سکتا سماتا ہے حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خیر سے مراد صلی ربی خدمت خلق رکوع سنگان کے ساتھ چند کا حکم لیا گیا مسلمان تعالی سے رسول پاک صلی رسول میں آج خرماتے ہیں مخلوق اللہ کے حلیق سب سے محبوب اور پسند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے کام آتے در دی کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ آپ کے لیے کچھ کم نہ کرو بیا اقول قول لہذا استغفر اللہ علیہ ورحمہ مجمعی استغفر انہو رفور رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات